موسیقی اہم بات یہ ہے کہ یہ درخواست دائر ہی تحریک انصاف کی جانب سے کی گئی تھی لیکن تحریک انصاف کے برستر علی زفر سے اس بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے ایسی کسی درخواست سے صاف انکار کر دیا اس پر ان کے ساتھ کھڑے جیمن پی ٹی آئے برستر گوھر نے انہیں ٹوکار بتایا کہ درخواست تو پی ٹی آئے نے ہی دائر کی پھر ایک انصاف کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اور بیروکریٹس کی انتخابی عملے کے طور پر تیناتی معتل کر دی گئی جس سے انتخابات کے عمل پر سوالیاں نشان کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ کل الیکشن شیڈیول کا اعلان کیا جانا تھا لیکن عدالتی فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے پنجاب، سندھ، خیبر پختنخواہ اور بلوچستان نے الیکشن کمیشنرز کو ہنگامی مراسلیں بھیجے اور ریٹرننگ آفیسرز اور دیگر عملے کی ترتیب رکوا دی ہیں اس سب کی ذمہ دار تحریک انصاف پھر بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا الیکشن شیڈیول جاری کرے مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف پر الیکشن التوا کے سازش کا الزام لگایا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ عام انتخابات آٹھ فروری کو ہی کرائے جائیں فیصل کریم کنڈی نے بھی کہا ہے کہ الیکشن آٹھ فروری کو ہی کرائے جائیں جبکہ چند دن پہلے پاکستان پیپس پارٹی کے شریک چیمن ناصف زرداری بھی الیکشن پر بات کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ اس کے انعقاد کا فیصلہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمن بھی سوال اٹھا چکے ہیں کہ دو صوبے بدامنی کی لپیٹ میں ہیں اس صورتحال میں کیا انتخابی مہم چلائی جا سکتی ہے حریق انصاف کی ترخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے انتخابات کے انعقاد پر قومی خزانے کے عربوں روپے خرچ ہوتے ہیں اگر سیاسی جماعتیں اس عمل کو تسلیم ہی نہ کریں تو یہ وقت اور پیسے کا زیادہ ہوگا بات کریں گے اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کرانما سینیٹر ہمائیو محمد نے سینیٹر صاحب آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ دیگر جماعتیں الیکشن سے پرار چاہتی ہیں آپ الیکشن وقت پہ کرانا چاہتے تھے اب آپ ہی وجہ ہیں اگر الیکشن میں تاخیر ہوتی ہے تو اس کی وجہ آپ ہی ہیں یہ درخواست آپ کی جو قبول ہوئی ہے اور جو موطل ہوا ہے پہلے بارا فیصلہ کیا کہیں گے اس پر دیکھیں اس طرح ہے سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس طرح ہے کہ جب آپ نے ریٹرننگ آفیسر ہمیں پتا ہے کہ آر او الیکشن دوہزار تیرہ میں کیسے ہوئے تھے نمبر ٹو یہ گورنمنٹ ایمپلائیز ہوتے ہیں انہیاتہ ہے انفلننسا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ کس طریقے سے behave کر رہی ہے یہ current گورنمنٹ جو کہ caretaker گورنمنٹ ہے یہ ایچولی take care گورنمنٹ ہے یہ caretaker نہیں ہے یہ نمبر ون ان کا جو جو ان کے اختیارات ان سے باہر جا رہے ہیں نمبر ٹو جو ان کا cu mandate ہے ان سے بھی باہر جا رہے ہیں ان کا cument estimate بسیکلی یہ تھا کہ الیکشنز کو فری این پیر کنڈکٹ کروائیں اور اس کی سپروائزری کریں ان کو ایک دو ایکنومک کنڈیشنز جو کہ سپٹیمبر اکٹوبر میں آنی تھی اس بیسز پہ ان کو سپیشل اختیارات دیے گئے تھے کہ اس دوران میں اگر یہ کانٹریکٹ آتا ہے تو چونکہ وہ اس کا تعلق ورلڈ بینک اور ان اداروں کے ساتھ تھا تو ان کو تھوڑا سا ایکسٹر منڈیٹ دیئے تھا کہ آپ اس دوران میں سائن کر سکتے ہیں اور اگر کوئی چیز ایسی ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ پاکستان کے فینائنشل کنڈیشنز کے لیے بہتر ہے تو وہ سائن کر کے اس سے آگے آپ نے کچھ نہیں کرنا لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی بچے کو ایک سیٹی دے دیں تو وہ ہر جگہ جا کے بچاتا پھرتا ہے اب یہ اس طریقے سے ہو گئے کہ ان کے موں میں سیٹی آگئی اور یہ ادھر بھی جا کے بچا رہے ہیں جا رہے ہیں جو کہ غلط ہے تو ہمارا یہ کنسرن ہے کہ اگر یہ آرو کے لحاظ سے کر رہے ہیں اور آرو جو ہیں وہ اس گورنمنٹ کے انڈر آ رہے ہیں تو وہاں پہ ہمیں اتراز ہے کہ یہ لوگ فری ان فیر ہونے نہیں دیں گے اس کی دوسری وجہ یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ کے پی ہو چاہے وہ پنجاب ہو جب ہم لیچ سے ایکزامپل دیتا ہوں شانگلہ میں ایک گاؤں میں جب امیر مقام جلسہ کرتا ہے تو اس کو پولیس پروٹیکشن دیتی ہے اور ان کو فیسلیٹیٹ کرتی ہے جب اس کے ساتھ والے گاؤں میں جب پاکستان تری کے انصاف اپنے ورکر کنونشنز کرتی ہے تو اس گاؤں میں اس علاقے میں دفعہ 144 لگا دیا جاتا ہے اب یہی لوگ جو یہ کر رہے ہیں اور یہی لوگ جو اگر ایک بندے کو آپ چھوڑ کے اس کے بعد اس پر 3 ایم پیو لگا کے اس کو دوبارہ پکڑ رہے ہیں اگر یہی گورنمنٹ آفیسرز دوبارہ ہم ان کو یہ بھی اختیارات دے دیں کہ وہ آروز کے الیکشنز کنڈکٹ کر آ رہے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ تحفظات ہیں تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ضرور کرائیں الیکشنز لیکن یہ آروز کے الیکشنز اس طریقے سے نہ کرائیں آپ اس کو جوڈیشری کے اندر رکھیں جوڈیشری کو ان کے لوگ اس کے اوپر کریں مجھے ادھر بھی بہت زیادہ امید نہیں ہوگی مجھے ادھر بھی بہت زیادہ امید نہیں لیکن محمد صاحب آپ کی سیڈیسفیکشن کہیں ہو کر نہیں دے رہی تو کہیں نہ کہیں تو الیکشنز کروانے ہیں 2013 کے الیکشنز میں بھی جوڈیشری کو اس کے حوالے کیا گیا تھا ان کے تحت انتخابات ہوئے تھے آپ نے کہا ہمیں قبول نہیں آپ دھرنا دے کے بیٹھ گئے یعنی صاحب آپ بھی تو کسی طرف نہیں آتے آپ کو فیصلے اپنی مرضی کے چاہیے آپ کو لوگ اپنے مرضی کے چاہیے اس طرح تو پھر ملک کا نظام چل بھی نہیں سکتا اب انتخابات ہونے ہیں آخر کسی کو تو پریزائیڈ کرنا ہے نا اس کو اچھا میری بات ہم نے اس طرح تھا کہ جو جو 2013 کے الیکشنز تھے نا ہم نے 2013 کے الیکشنز مانے تھے ہم نے کہا تھا کہ اس میں بعض جگہ پہ ہر جگہ پہ نہیں بعض کوئی لیٹس سیٹوں کے اوپر ہم نے کہا تھا کہ وہاں پہ ایک منظم دھانلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہماری جو جو سرٹن نمبر آف سیٹس تھی ان کو ڈکریز کر دیا گیا تھا ہم نے صرف یہ کہا تھا دھرنا جہاں تک ہوتا ہے دیکھیں دھرنا ایک پولٹیکل پروسیس ہوتا ہے اس کے دھرنا سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہاں اس سے تکلیف ضرور ہوتی ہے لوگوں کو بعض جگہ پہ تکلیف ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن دھرنا دینا اور پیسفل دھرنا دینا جس سے کہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا وہ ایک پولٹیکل رائٹ ہے ہم نے وہ ایکسرسائز کیا تھا ہم اگر وہ نہ مانتے تو ہم کبھی اس کے بعد ہم نہ پارلیمنٹ میں پہلے بیٹھتے نہ پارلیمنٹ میں اس کے بعد بیٹھتے چونکہ ہم نے وہ مانا ہوا تھا اور ہم لوگ وہ اس میں جا رہے تھے اس وجہ سے جب پروبلم ہوا اور جب فائنلی دیسمبر سراب نے تو اسیفے دے دیئے تھے وہ تسبی کرنے کو بول نہیں کیا یہ جو پبلک سکول کا تھا تو ہم نے اس کے بعد وہ دھرنا ختم کر دیا تھا اور ہم لوگ پھر آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے تھے تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ ہم لوگوں نے الیکشنز مانے نہیں تھے ہم نے الیکشنز ضرور مانے تھے لیکن اس کے علاوہ ہمارے علاوہ ہر ایک پولٹیکل پارٹی نے انکلوڈنگ پاکستان انکلوڈنگ جو جو مسلم لیگ نون ہے سب نے کہا تھا کہ اس میں دھان لی ہوئی ہے سو نو بڈی ایکچولی ایکسپٹیڈ در ریزالٹس لیٹھ پوٹڈنگ پڑے ہیں ہم محمد صاحب اگر عدلیہ ریٹرننگ افسران نہیں دیتی آپ کو پتا ہے کتنے کیسز پہلے پینڈنگ پڑے ہیں عدلیہ کے اوپر نہیں اس کے پاس اگر ہیومن ریسورس نہیں دیتی انتظامیاں آپ کو قبول نہیں ہے اب آگے کیا کریں گے آگے کا لاحامل کیا ہے دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں میری پرسنل رائے پوچھیں تو میری پرسنل رائے یہ ہوگی کہ ہم لوگ اس کو مطلب مجھے اپنی سٹرنگ کا پتا ہوگا مجھے پتا ہوگا کہ کتنے میرے ووٹرز نکلیں گے لیکن at the same time جو پرابلم ہو رہی ہے اب یہ ملٹی ڈیمیشنل پرابلمز ہے اس میں دوسری پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو آپ ایک پریٹیکس اور دوسرے پریٹیکس میں آپ اس کو پکڑ کے اندر کیے جا رہے ہیں ان کے علاوہ جو ہمیں کچھ کرنے نہیں دے رہے تو جب ہم یہ ساری چیزیں سامنے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تو پھر ہمیں ایسا لگ رہا ہے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ elections actually elections نہیں ہوں گے یہ ایک قسم کی highly کیا کہہ سکتے ہیں اسے controlled قسم کی ایک selection ہوگی اور آپ basic پاکستان طریقے ساتھ لیکن سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اب جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ مان لیا رستہ کیا ہے دیکھیں عدلیہ آپ کو قبول نہیں ہے سپریم کورٹ سے آپ کو شکوا اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ کو شکوا election commission سے آپ کو شکوا فوج سے establishment سے آپ کو شکوا پولس سے آپ کو شکوا election کون کروائے گا سر اب آپ یہ تو نہیں چاہیں گے نا کہ آپ خود ریٹرننگ افسر بیٹھ دیں آپ کے اپنے لوگاں پھر آپ ہی election کا حصہ بن رہے ہیں سر ٹھیک ہے ہمیں دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمیں problem نہیں ہے ہمیں ایک judge یا دو judgeوں سے وہ ہے اور جیسے جب حکومت نے پچھلے دنوں میں ہوا تھا تو انہوں نے ایک دو judgeوں کے اوپر اتراز کیا تھا اور وہ دونوں judge اپنے آپ کو recuse کر گئے تھے یہ تو normal چیز ہوتی ہے نا تو انہوں نے recuse کر گئے تھے جسس منصور علی شاہ کے اوپر کہا گیا تھا پہلے کسی نے وہ نہیں کیا تھا انہوں نے کہا تھا خواجہ صاحب کے ساتھ ان کے لنک سے انہوں نے خود ڈیکلیئر کیا تھا جب انہوں نے خود ڈیکلیئر کیا تو انہوں نے کہا پہلے انہوں نے ڈیکلیئر کیا سب نے کہا کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے تو اگلے دن وہ آکے بیٹھ گئے تھے پھر اگلے دن آکے حکومت نے کہا کہ نہیں ہمیں اتراز ہے تو وہ recuse کر کے چلے گئے تو یہ تو normal چیز ہے اس میں recuse ہو جانا چاہیے تو اگر Chief Justice اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر پاکستان تریک انصاف کو اتراز ہے تو وہ اپنے آپ کو recuse کر دے کسی اور کو دے دیں وہ اب اور اتنے سارے ججز ہیں ان میں کسی اور کو دے دیں رہی بات سپریم کورٹ کی ہمیں سپریم کورٹ کے لیے سے کوئی problem نہیں ہے ہمیں کوئی issue نہیں ہے انہوں نے جو جو decision لیے کچھ decisions ہمیں پسند نہیں تھے کچھ چیزیں ہمیں پسند تھی سر دیکھیں آپ بات یہ ہے کہ آپ کے اتراز کی اہمیت اتنی ہے کہ جسٹس اجازالحسن کا فیصلہ ہے سر آپ اتراز لگا رہے ہیں اتراز کے بعد ضروری نہیں ہے کہ جج الہدہ ہو یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا سر اور جسٹس سردار نے بھی سر اس کیس کا حوالہ دیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ چٹ بھی آپ کی ہو پٹ بھی آپ کی ہو ایسے کیسے چلے گا سر دیکھیں آج کل چٹ پٹ وغیرہ ساری چیزیں کسی اور کی ہو رہی ہیں ہماری تو کوئی نہیں ہو رہی آپ چانتے تو اہلہ سر چٹ بھی لی جاری ہے پٹ بھی لی جاری ہے تو یہ بات نہ کریں یہ decision ہے دیکھیں بات ہی ہو جاتی ہے اگر میں ان کے جو جسٹس اجازل ایسنس صاحب نے جو decision دی ہے میں اس کے اعترام کرتا ہوں لیکن at the same time اس اعترام کے ساتھ ایک norms ہوتے ہیں کسی بھی جگہ کے ایک norms ہوتے ہیں اگر وہ جج نہیں کرنا چاہتا ہے جیسے ابھی جسٹس تارک صاحب نے کہا کہ میں نہیں ہٹتا جو مرضی کرلو میں نہیں ہٹتا fair enough لیکن اس کی ایک controversy کھڑی ہو جاتی ہے تو اگر آپ controversy کھڑی ہونے کی بجائے آپ اس کو شفافیت کے لیہا سے آپ ہٹ جائیں recuse کر دیں اس میں کیا برائی ہے کوئی برائی ہے کوئی نہیں برائی اس سے آپ کا process زیادہ transparent ہو جاتا ہے اگر مجھے آپ کے اوپر ہے کہ جی آپ transparent anchor نہیں ہیں تو میں آپ کو interview نہیں دیتا کوئی اور لے لے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں میں ہی لوں گا ورنہ کوئی نہیں لے گا اگر آپ کے channel کو یہ میرا interview important ہے تو وہ ٹھیک ہے کسی اور کو بٹھا دے مجھ سے جو سوال پوچھتے کوئی اور پوچھ لے آپ نہ پوچھیں آپ باقیوں سے پوچھ لیں تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں in the larger interest of the country یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اگر ہم لوگ سارے بیچ میں اکڑ گئے نا چاہے وہ پاکستان تیاری کے انصاف ہو چاہے وہ people's party ہو چاہے وہ judges ہو چاہے وہ establishment ہو اگر ہم لوگ ایک جگہ پہ اکڑ گئے زد پر آ گئے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کس کو ہوگا کسی کو نہیں ہوگا اور تو نقصان ہوگا اور اسی نقصان کی وجہ سے اگر یہ جو حکومتیں جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اگر یہ زد پر نہ آتی اور دو provinces کے election time پر ہو جاتے تو آج تک جو پھڑے ہوئے ہیں including ninth میں وہ کبھی نہ ہوتے یہ صرف اور صرف لوگوں کی personal زد انا اور ہڈھرمی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے صرف دیکھیں بات اگر زد کی ہو رہی ہے تو زد جتنی آپ نے کی ہے دوہزار تیرہ سے لے کے اب تک شایدی کسی اور نہیں کی ہوگی یہ بتائیے اب جو آپ نے کیا ہے یعنی آپ ایک خلاف فیصلہ لے کر آگئے ہیں election commission کے خلاف ایک فیصلہ لے کر آگئے ہیں عدالت سے آپ اس وجہ سے election اگر delay ہوتے ہیں تو محمد صاحب اس کا ذمہ دار کون ہوگا یہ ہے میں آپ کو ایک بات داتا ہوں میں اگر آپ مجھ سے پوچھے نا میں آپ کو بتاتا ہوں ذمہ دار کون ذمہ دار نمبر ون ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے مارچ اور اپریل کے لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ڈیسیشن اور صدر صاحب کا ڈیٹ دینے کے باوجود انہوں نے elections نہیں کرائے وہ کون لوگ تھے وہ ذمہ دار ہیں نمبر ٹو ذمہ دار کون ہے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسے لاؤز بنائے ہیں ایک مہینے کے اندر اندر ایسے لاؤز بنائے ہیں کہ جو ایکچولی آپ کی constitution کے جو مختلف سیکشن سے ان کے خلاف جاتے ہیں لیکن وہ لاؤ بنا دیئے ہیں ان لاؤز سے انہوں نے constitution کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی ہے تو اگین اور ریٹروسپیکٹیوی کرنے کی کوشش کی ہے وہ وہ غلطی پر ہے نمبر تین انہوں نے جو let's say 238 اور یہ سارے جو 328 ہے یا 230 ہے وہ election act کے اندر وہ changes لے کر آئے ہیں کہ بھئی یہ ساری changes ہوں گی اور یہ اس لئے آ سکھیں یہ جو اب اس میں election commission کو اختیار دیتا ہے election commission نے جس طریقے سے اس 90 days کو سرپاس کیا ہے اور اس میں justice اثر من اللہ صاحب کا جو نوٹ ہے جس سے کسی نے disagree نہیں کیا الٹا وہ اضافی نوٹ ہے جس نے کہا ہے کہ 7 november onwards جتنے بھی پاکستان میں جو کام ہو رہے ہیں وہ غیر آئینی ہو رہے ہیں جو مدتی غیر آئینی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ every day is non constitutional day of the پاکستان تو ان لوگوں کا یہ ہے اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے وہ نگران حکومت ہے نگران حکومت کو چاہیے تھا کہ اگر election commission کو غلط کریا نگران حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کو سیدھے راستے کی طرف لے کر جائے یہ الٹا غلط کام کرے تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ غلطی کن لوگوں کی یہ غلطی ان لوگیں just because کہ ایک بندہ یہ سارے لوگ مل کے غلط کام کر رہے ہیں تو پاکستان طریقے انصاف ان کی ساری غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالتے اور ان کے ساتھ چلنا شروع کر دے وہ غلط ہے ہم لوگ basically یہ کہہ رہے ہیں کہ free and fair elections اب رہی بات judiciary کی میری judiciary سے یہ request ہوگی میری chief justice of پاکستان سے یہ request ہوگی کہ in the larger interest of پاکستان in the largest interest of election process electoral process جس کو آپ بڑا اہم سمجھتے ہیں آپ آئیں اور آپ اپنے جو جو آپ کی team ہے جو آپ کی forces ہیں ان کو اجازت دیں کہ وہ یہ elections کو supervise کریں اور elections کو process کو proper طریقے سے conduct کروائیں this is what I would request سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کیلئے وقت نکالا ایک وقفہ لیں گے اور آج نواز شریف صاحب جو شکوے کی ہیں شکایتیں کی ان پر بات کریں گے اس وقفے کے بعد ایک کے بعد حاضر ہے ناظرین نہ کوئی امید نہ اللہ ہے عمل بس ماضی کے شکوے اور زیادتیوں کی داستان مسلمی قنون کے قائد نواز شریف جب سے وطن واپس لوٹے ہیں یہی چار باتیں ان کی گفتگو کا لبے لباب ہیں اور وہ اپنے آپ کو مستقبل کے وزیراعظم کے طور پر تو دیکھ رہے ہیں لیکن ماضی سے نکلنے کو تیار نہیں سابق وزیراعظم نے آج پھر لبکشائی کی اور پرانے زخم کرے دے انہوں نے کہا کہ میرے خلاف سادشیں کرنے والے کرداروں کے چہرے سامنے آ چکے اور گواہیاں مل چکیں نواز شریف کے گلے شکوے درست شکوے درست ہیں کہ پینما سکینل میں ان کا نام تک نہیں تھا لیکن انہیں پینما میں الجھا کر بیٹے سے تنخوار نہ لینے کے جرم میں سزا سنائی گئی اور حکومت سے نکال باہر کیا گیا مسلم لیگ نون کے قائد کی یہ بات بھی سچ ہے کہ پینما کیس میں اس وقت کے چیف چسس آسف سعید خوصہ نے درخواست گزار کو کہا ہمارے پاس درخواست لے کر آؤ سابق وزیراعظم کی بات بھی حقائق پر مبنی ہے کہ پینما کیس میں وٹس ایپ پر جی آئی ٹی بنوائی گئے یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ نواز شریف کے خلاف کیس کی نگرانی کیلئے مانیڈرنگ جج لگایا گیا یہی نہیں تحریک انصاف نے خود پینما کیس کو کمزور اور ناجائز کیس قرار دے کر نواز شریف کی گواہی دی تھی اور سب سے بڑھ کر یہ پینما کیس گھڑنے والے ادارے نیب نے یہ تسلیم کر لیا کہ اس نے سپریم کورٹ کے حکم پر ریفرنس دائر کیا جبکہ اعتصاب عدالت نے جی آئی ٹی سربراہ واجز زیا کے مفروضوں پر سزا سنائی مانا کہ نواز شریف کی سب باتیں درست لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف یاد ماضی کو عذاب بنائے رکھیں گے یا مستقبل کے خواب دیکھ کر تعبیریں ڈھونڈیں گے سوال یہ بھی ہے کہ کیا نواز شریف اپنے مخالفین کو معاف کر کے نلسن منڈیلا بننا پسند کریں گے یا پھر انتقام کے راستے پر چل کر حسینہ واجد کی صف میں جا کھڑے ہوں گے بات کریں گے سوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے معروف صحافی تجزینگار عامل ریاستدانہ صاحب نے عامل صاحب شکریہ آپ کا صرف پرانے گلے شکوے مقصد کیا ہے اس کا ایک طرف کہتے ہیں میاں صاحب میں حساب کتاب رہی کرنا چاہتا انتقام نہیں لینا چاہتا لیکن گلے شکوے بھی کر رہے ہیں کیوں کیوں دہر آ رہے ہیں سب ایشو یہ علیہ عدربائی کہ وہ کیا کہیں وہ یہ بھی نہ کہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی میری حکومت کیوں چلی گئی تھی کیسے چلی گئی تھی وہ یہی بات کرتے ہوئے تو جائیں گے لوگوں کے پاس جب میں حکمران تھا تو اس وقت کیا چیزیں سستی تھی کیا بہتری تھی اور اس کے بعد کیا ہوا اور وہ بلکل سولہ مہینے کی پریوری کے اس الیکشن پہ شباد نظر آ رہے ہیں لیکن میں پھر بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے سمجھتا ہوں کہ ان کا کام ہے کہ اس معاملے کو کلیر کریں اور جو پتھر پہ لکیر ہے اس کو ثابت کریں کیونکہ یہ اب ان کی جمہ داری ہے ہمیں اور آپ کو منع کر دیا نا کہ اس پہ نہیں بات کرنی تو ان کے آئی کوٹ کے جج نے کیسے فیصلہ دیا اس کو آئی کوٹ کے جج کو ان کے پورے لوگوں کو طلب کیا جانا چاہیے کہ آپ نے پورا پولیٹیکل پیرا لکھ دیا فیصلہ لکھ دیا تو یہ کام میرے صاحب کتاب سے چیف جسٹس پاکستان کے اپنے کندوں پر ہے کیونکہ ان کے کندے ناتوا تو نہیں ہو سکتے چیز جسٹس پاکستان تو منصف حالہ ہیں تو انہیں تو انصاف فراہم کرنا پڑے گا اپنی بات کا پاس کرنا پڑے گا میری تو ملکل پکی ڈکی رہا ہے جب بھی لوگ بات کرتے تھے ہم بہت زیادہ جب تھوڑا اشارہ کرتے ہیں تو آپ اور ہمارے جیسے سارے لوگ آکے آجتے ہیں وہ دیکھیں یہ لڑائی کی طرف جاتے ہیں وہ ذرا سا سائیڈ پہ ہوتے ہیں تو ہم اور آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنی مظلومیت کرونا رہے ہیں بھئی وہ کیا بتائیں وہ یہی بتائیں اقتدار میں رہا ہو تو یا وہ یہ بتائے گا کہ میری حکومت نکال دی سائیفر کا ڈراما کرے گا اور یہ نہیں بتائے کہ پہنے چار سال میں اس آئی پھر کنفرنٹریشن اور اگر کنفرنٹریشن ہوتی ہے تو پھر وہی تاریخ دورائی جائے گی میاں صاحب کی چھٹی ہوگی پھر شکایت کرتے نظر آئیں گے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں سب نے اپنی اپنا راگل اپنا ہے مجھے اتنا پتا ہے کہ نواز شریف نے جا کے عمران خان سے بنی گالا میں ملات کر لی تھی سیاست دان کا یہی کام ہوتا کہ وہ لوگوں کا انگیج کرتا ہے عمران خان انگیج نہیں ہوئے وہ دھرنے لے کے قادری صاحب کے ساتھ آگے انہوں نے جی ایو آئی اور پیپلز پارٹی جو اپوزیشن میں عمران خان کے ساتھ بیٹی بھی تھی انہیں انگیج کیا ان کے ساتھ میٹنگز کرتے تھے اور مشترگہ جلاس میں ساری باقی اپوزیشن جتنی بھی تھی سوائے عمران خان کے سب کو لے کے اپنے ساتھ بیٹھ گئے سیاست دان یہی رہی یہ بات سمجھنے کی ہوتی ہے کہ آپ اتنا ٹائم گزار چکے ہوں تو آپ کو اپنے غصے اور انتقام پر بریک لگانی چاہیے جب وہ کہتے ہیں جنرل باجبہ کا ایجنڈا نہیں تھا اتجاج کا وہ یہ تھا کہ انتقام یہ لینا چاہ رہے تھے یہ کبھی امریکہ جا کے پاکستانیوں سے بجائے پاکستان میں انویسمنٹ کی بات کرتے وہ کہتے تھے میں جا کے نواز شریف کا موں پہ ہاتھ کر کے کہتے تھے ایسی اتروا دوں گا میں فلان کر دوں گا ایک دفعہ نہیں زمانت ہوگی دوبارہ پکڑ لو دوبارہ زمانت ہوئی تو بیٹی کو پکڑ لو بیٹی ہوئی تو بدیجے کو پکڑ لو شیباز شریف کو دو دو دفعہ ریسٹ کر لو انہوں نے اپنا ٹرنیور بجائے اس کے کہ ڈیولپمنٹ سائٹ پہ گزارتے وہ اسمان بزدار محمود خان کو بچانے میں اور ان جو تھے زرداری صاحب تھے فریال تالپور تھی ان سب کو پکڑنے میں لگا دیا یہی بنیادی گلتی ہے کہ سبق وہ بندے کو سیکھنا چاہیے تھا ان کو ایک کاللہ نے موقع دیا تھا تو وہ کچھ ڈیلیور کرتے لوگ پھر گھول جاتے جب ڈیلیور بھی نہیں کیا اور فس گے تو پھر یہ تو سارے لوگ موجود ہیں یہ تو پرانے آزمودہ سیاستدان ہیں ان کو پتا ہے لڑائی جھگڑا کس حد تک لے کے جانا ہے کیسے سٹ کرنا ہے میرے حساب کتاب میں نواز شریف اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہ ایک بدلہ ہوا پاکستان ہمیں ضرور دیں گے اچھا ترانی صاحب ان کا اقتدار میں آنا تو انہوں نے کافیت تک بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں کہ اس بار اقتدار میں آئیں گے لیکن جس طرح یہ شکوے شکایتیں کر رہے ہیں اور جس طرح یہ الزامات لگا رہے ہیں اس میں کہیں اداروں کے سابق سربراہ بھی ہیں پورے کا پورا ادارہ بھی کبھی کبھی یہ مرد الزام دھیلا دیتے ہیں تو سر یہ جب لڑائی ہو گئی کنفرنٹریشن ہو گئی تو ان کے اقتدار میں آنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں پڑے گی ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں دیکھیں وہ روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے نواز شریف اگر وہ چوتھی دفعہ اقتدار میں آنے کا راستہ ان کا پرسوں عدلیہ کے ذریعے بن گیا ہے ہموار ہو گیا ہے اور انہیں الیکشن لڑنا ہے اور جس کی بات یعنی اسٹیبلشمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ جانے اور وہ جانے میرے صاحب کتاب میں آج تک تو یہ ثابت کیا ہے انہوں نے کہ انہوں نے سٹیٹ پہ چڑھائی نہیں کی یہ تین دفعہ اقتدار سے نکالے گئے کبھی سٹیٹ کے اوپر لوگوں کو نہیں چڑھایا خان صاحب ایک دفعہ گئے اور پہلی دفعہ میں بری طرح کنفرنٹیشن لی اور دل پہ لے لی کہ اب بھی وہ وہیں کھڑے میں ہیں جہاں پہ وہ نو اپریال کو کھڑے تھے ہاں انہوں نے وہ سائفر کی کہانی بنا کے جو پبلک میں چورن بیچا عوام میں مقبولیت ضرور حاصل کی اپنا مقبولیت کو میں قبولیت بھی نہیں کہوں گا میں کہوں گا کہ اپنا راستہ تو بناتے ہیں سیاسی طور پر ان کیسز میں جہاں وہ فس کے آج آج وہ میڈیا کی طرف چل کے بھی نہیں گئے وہ خاموش بیٹھے رہے ہیں آج ان کی وہاں پہ کافی کمزور پوزیشن تھی اڈیالہ جیل میں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مسائب اور مشکلات سے بچائے لیکن انہیں ان مسائب اور مشکلات سے نکلنے کے لیے راستہ بنانا چاہیے اپنے لوگوں کو راستہ دینا چاہیے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ پر ٹرسٹ کرتے ہوئے ان کے ذریعے سیاسی جماعتوں سے مذاقرات کا راستہ بنانا چاہیے تب ہی بات بنتی ہے وہ آج جیل میں ضرور ہے کل نواز شریف تھے یہ سب کے لیے سبق ہے کہ کچھ سوچ سکتا تھا کہ نواز شریف اس طرح ان مقدمات سے بری بھی ہو جائیں گے اور پھر الیکشن لڑنے کے لیے اہل بھی ہو جائیں گے اور ان کے محالف ہی انہیں چوتھی دفعہ قابضیری آدم پہلے سے کرا دے دے جب وہ لندن سے چل رہے ہوں تو یہ خاند صاحب کو آج کل جیل میں سوچنا چاہیے کہ کہاں ان کے ساتھ غلطی ہوئی اور ان لوگوں کو کیسے وہ ہٹا سکتے ہیں جن لوگوں نے ان سے یہ غلطیاں کرائیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اقتدار کے دنوں میں کوئی ایسا شخص تھے اشخاص تھے گروپ تھا جو ان کی طبیعت کے برق ساتھے بات کرتا تھا کہ یہ آپ راستہ دیں آمر الہ السلام صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی پروگرام کیلئے وقت نکالا ناظرین آگے بڑھیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شاکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف کیس کی سمات سپریم کورٹ میں ہوئی کیس میں دفاعی ادارے سے وابستہ سابق افسران کو فریقین بنانے کی درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے سابق چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ انور کانسی اور سابق ریجسٹرار سپریم کورٹ عرباب عارف کو فریق بنانے کی بھی استعداء کی گئی ان افراد کو فریق بنانے کی درخواست سپریم کورٹ کی نشاندہی پر ہی کر دی گئی تھی آج سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے کیس کی سمات کی عدالت نے درخواست گزار شوقت عزیز صدیقی کے وکیل سے کہا آپ کسی کو فریق بنائے بغیر اس پر الزام کیسے لگا سکتے ہیں عدالت نے کہا یا تو کسی پر الزام ہی نہ لگائیں لیکن اگر لگانا ہے تو پھر ان کو فریق بھی بنائیں چیف جسس نے کہا فریق بنانا ہے یا نہیں بنانا یہ مرضی آپ کی ہے اگر فریق نہیں بنانا تو اپنی درخواست میں سے ان کے نام نکال دیں اور ایک لفظ بھی ان کے خلاف نہ کہیے گا بات کریں گے اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے یاسین آزاز صاحب نے معروف قانون معروف قانوندان ہے سر بہت شکریہ آپ کا یاسین آزاز صاحب یہ اب سلسلہ جو ہے شوقت عزیز صدیقی صاحب کا in your law opinion سر کیا ان کے حق میں جاتا وہ نظر آ رہا ہے دیکھیں سر شروع سے میرا موقف یہ تھا کہ شوقت صدیقی صاحب کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی شوقت صدیقی صاحب کے میرے نظر صرف غلطی یہ تھی کہ جو کچھ انہوں نے آکے باہر سے اڈریس کیا وہ اپنی جگہ تھا باہر سے اڈریس نہیں ہونا چاہے تھا یہ چیزیں اپنے جائجمنٹ میں لگ دیتے تو شاید اتنی مشکل پیش نہ آتی لیکن ان کے ساتھ جب انہوں نے کوئی باتیں کی تو اس وقت کہ سپریم کورٹ پہ یہ بات ضروری تھی کہ وہ انویسٹیگیشن کرتے کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ صحیح ہے غلط ہے آپ نے نہیں کیا میں آج ہنڈربل سپریم کورٹ کو اس بات کی مبارک بات دیتا ہوں کہ عرصہ دراز کے بعد آپ نے شوقت سے دیکھی کہ اس کو ٹیک اپ کیا اور جن لوگوں کے خلاف الیگیشن تھی اس میں ان کو ڈیریکشن دی گئی کہ ان لوگوں کو پارٹی بنائیں تو میں یہ سمتا ہوں کہ ہنڈربل سپریم کورٹ نے جو ڈیریکشن دی ان کو دونوں آدمی کو باجوا صاحب کو اور فیضہ امید کو تو سر یہ بتائیے گا اس کا لیگل ایکشن کیا ہوگا ان دونوں کے خلاف سے یاسین صاحب لیگلی کیا وزارت دفاع کے ان احتیداروں کو بلائی جا سکتا ہے ایک اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس کی لیگل ریمیڈی کیا ہے چوکت اسی طرح برین سٹیٹ ہوں گے دیکھیں سر میرے خلق میں ہیں تو ان کے سکسی ٹو غلط ہے اور انربل سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ شوکر صدیقی صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو ان کو ریٹائر کر کے فل بینفیٹ کے ساتھ ریٹائر کیا جا سکتا ہے چونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میرے نزدیک میں خود کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی ان کے ساتھ تو انربل سپریم کورٹ اگر اپنی انویسٹیگیشن کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ شوکر صدیقی صاحب نے جو الزامات لگائے تھے اور جو کہا گیا تھا کہ مجھے زبردسی پریشوریش کیا جاتا تھا کہ اس ان کا فیصلہ کرنے کے اور کوئی ایویڈنس وہ لے کے آجاتے ہیں تیسی آلت میں پھر انصاف کے تقاضیم کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو دوبارہ بحال کیا جائے اور بحال کرنے کے بعد اگر ان کی ایج سکسی ٹو ہو گئی آپ ان سے ان کو ریٹائر کر دیں اور ان کے بینیفیٹ دے دیں یہ ان کا قانونی آکھ ہے اگر ان کے ساتھ زیادت ہوئی تو اس کا ازالہ کرنا ہونڈرول سپریم کورٹ کا فرض ہے قانونی اعتبار سے ان کو یہ ریکوائرمنٹ پوری کرنی چاہیے چونکہ وہ اسلامباد ہائی کورٹ کا ایک سیٹنگ جائے تھا اور انہوں نے اپنی ماں کو گواہ بنا کر یہ بات کہی تھی کہ میں جو کچھ کہا رہا ہوں سچ کہا رہا ہوں سچ کے لابا کچھ نہیں کہہ رہا تو ان کی بات میں بزن تھا لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ اتنے عرصے تک یہ معاملہ کے سپریم کورٹ میں پینڈنگ رہا تو ہونڈرول سپریم کورٹ کے چیف جیسر فیض حصہ صاحب کے آنے سے پہلے جو چیف جیسر صاحبان آئے انہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیوں نہیں کیا یہ فیصلہ تو بہت جلدی ہو جانا چاہیے تھا لیکن اب چونکہ ہونڈرول چیف جیسر صاحب جس سے فیض حصہ صاحب آئے ہیں انہوں نے بہت سارے میٹر کو ٹیک اپ کرنا شروع کیا اور یہ ایک اچھی بات ہے اور اچھی بات اس لیے ہے کہ ماضی میں بعض کیسی جیسے ہیں جن کے مطلق آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ انڈرول سپریم کورٹ کی طرف سے فریقین کے ساتھ زیادتی کی گئی اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے جس طرح مسال کے طور پر جس طرح پنجاب میں عمضہ شہباز اور پرویز ہلائی والا معاملہ تھا اور آپ نے یہ کہا دیا کہ جو پچیس ووٹ پی ٹی آئی کے عمضہ شہباز کو ملیں وہ کامٹ نہیں ہوں گے ان کی یہ ریکوائرمنٹ نہیں تھی میرے نظیم گزیاتی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس مانے میں ہم صاحب کا صدور سارے کے سارے سپریم کورٹ گئے اور اس وقت کہ چیف جسس سے یہ کہا کہ ان معاملات کو فل کورٹ میں لے جائیں تاکہ سپریم کورٹ کی ساتھ پر کوئی انگلی نہ اٹھائے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری بات نہیں مانی گئی اور اٹھ درمی سے اس بات کا فیصلہ کر دیا گیا تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے شوکر صدیقی صاحب کو انساء ملے یہ ان کا حق بنتا ہے میں انتہائی مشہدور ہوں جناب یاسین آزاز صاحب کے آپ نے پروگرام کے لئے وقت نکالا ایک وقفہ لیں گے ناظرین اور وقفے کے بعد حاضر ہوں برے کے بعد حاضر ہیں ناظرین ڈیرہ اسماعیل خان نے فوجی چوکی پر خودکش حملے میں 23 جوانوں کی شہادت کے بعد پاکستان کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے اس نے افغانستان میں چھپے ٹی ٹی پی دہشت کردوں سے خود دو دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے دفتر خارجہ نے آج ایک مرتبہ پھر افغانوں بری حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈی آئی خان حملے میں ملوث کرداروں کو پاکستان کے حوالے کیا جائے ترجمان کے مطابق افغانستان میں ٹی ٹی پی سمیت دہشت کردوں کی پناہ گاہیں ہیں بات کریں گے اسی حوالے سے میں جوائن کیا ہے سابق سفیر جناب آیاز وزیر صاحب نے آیاز وزیر صاحب بہت شکریہ سر آجا تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ناظرین کہا گیا ہے کہ افغان کے خودکش حملے کے ثبوت ہم نے افغان حکومت کے حوالے کر دی ہیں لہذا قابل دہشتگرد گروپوں کے خلاف کاروائی کرے بات کریں گے اسی حوالے سے سابق سفیر آیاز وزیر صاحب میں میں جوائن کیا ہے آیاز وزیر صاحب is there any way کہ ہم افغانستان کو افغان گورنمنٹ کو پریشرائز کر سکیں کہ وہ ان پرپیٹریٹرز کو ہمارے حوالے کرے یا پاکستان کو کوئی ایکسٹریم میجر لینا پڑے گا دفتر خارجہ کے مطابق افغان ناظم الامور کو بتایا گیا تھا کہ درابن میں سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ پر حملے کی ذمہ داری تحریک جہاد پاکستان نے قبول کر لی ہے اور یہ دہشتگرد گروپ قالدم تحریک طالبان پاکستان سے وابستہ ناظم الامور کو احتجاج فوری طور پر افغان عبوری حکومت کو پہنچانے کا کہا گیا اور مطالبہ کیا گیا افغان عبوری حکومت مجرموں کے خلاف کارروائی کرے بلوچستان کی نگان حکومت نے ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشتگردی کو پاکستان کا نائن الیون قرار دیا اور شہید فوجی جوانوں کے خون کا بدلہ لینے اور دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کو عبرت کا نشان بنانے کا اعلان کیا ادھر امریکہ نے بھی پاکستان میں دہشتگردی کی مضمت کی اور امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا ہے کہ مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لیا جائے دوسری جانب افغانستان کی عبوری حکومت نے حسب معمول سانہے ڈیرہ اسماعیل سے اظہار لا تعلقی کرتے ہوئے تحقیقات نے پاکستان سے تعابن کا اعلان کیا ہے افغان طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے اندیا دیا کہ اسلام آباد کی جانب سے اٹھائے گئے کسی بھی مسئلے کی انکوائری کریں گے ناظرین دیر آئے درست آئے سرط بار دہشتگردی کا واحد حل عدلے کا بدلہ اور این کا جواب پتھر ہی ہے لیکن کیا پاکستان اس سٹریٹیجی کا استعمال کرے گا وقت آنے پہ یہ بھی پتا چل جائے گا اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اب تک کیلئے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ نگبان